امریکہ کی خدایی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدایی کا اخرار کر دیں آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور تیس ہزار تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپالے کی جگہ نہیں ہے بچوں کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخار تھے اور آنے والی وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں بحشی بن چکے ہیں اور اسرائیل کی جو جرندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس مو سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا شرم نہیں آئے گا ان کو اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیاء کرنے چاہیے ان کی غیرت و حمیت کہاں چند گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس پر جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے دے رہی ہے ان کو بھی اٹھرا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے عزت اللہ نے دینی ہے رزق کا مالک اللہ ہے درقی کا مالک اللہ ہے اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو خداوں کو جانتے ہیں امریکہ کی خدای کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدای کا اخرار کر دیں ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیں درینیوں کی موں میں چھوڑ دیا ہے کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیاء آئے کچھ تو شرم آئے کچھ تو اپنے قلبی کے حیاء اس کے پاس ہو بہت افسوسنات صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو غیر اعتماد کی جنگ تو لڑ رہے ہیں لیکن ایک مسلمان قوم کی دو تین مہینے کے اندر تیس ہزار تک شہادت ہیں یہ بھی تو کوئی مو سے ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس بارش آتی ہے بارشوں کے اندر اس کی ماں ہیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی کسی کو رحم نہیں آتا ان کے حالت پر گھاس کھا رہے ہیں وہ جیتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو فارجنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے